نمازکار دوچھتو سواکتہ آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل چانل کے نورس پر اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پھلیس سبسکرائب ضرور کریں کیونکہ ہمارے چینل پر آپ کو فائنینچل فورن پولیسی اور ڈیفینس جیسی ویڈیو ملے گی جو آپ کے نورس کو بڑھائی گی اور اگر آپ کسی اگزام کی تیاری کر رہے ہیں تو ہمارا چینل آپ کے لئے کرنٹ ایفیرس کا کام کرے گا تو اب چلتے ہیں آج کی ویڈیو پر دوستو اکثر آپ نے یو این ایسی کا نام سنا ہوگا جس کا پورا مطلب ہوتا ہے یونائیٹیڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل یہ ایک انٹرنیشل سنگٹھن ہے جس کو فرسٹ ورڈ وور کے بعد ویسوسانتی کے لئے بنایا گیا تھا اس انٹرنیشل سنگٹھن میں امیشہ سے پاکستان نے کشمیر کا راگ رویا ہے جب سے بھارت سرکار نے کشمیر کا ویسوس راجے کا درجہ ختم کیا ہے تب سے پاکستان اور چائنا دونوں ہی دیش بھارت کا ویروت کرنے کے لئے یو این ایسی میں کشمیر کے ایسو کو اٹھاتے رہے ہیں یو این ایسی میں بھارت سرکار نے کہا ہے کہ سیکیورٹی کاؤنسل کو جمہو کشمیر کے ایسو کو میٹر کی لیفٹ میں سے نکال کر کے آؤٹڈیٹی میٹر لیفٹ میں ڈال دینا چاہیے کیونکہ بھارت سرکار اس کو انٹرنیسل مددہ نہیں مانتی پھر پاکستانی ایسا دیش ہے جو چائنا کے ساتھ مل کر کے اس کو انٹرنیسل مددہ بناتا ہے اور آپ کو یہ بھی بتا دے آؤٹڈیٹنگ لیسٹ وہ لیسٹ ہوتی ہے جن ایسو پر ابھی تک کا کوئی سولوشن نہیں نکلا اور انتے بہت ساری ڈیبیٹ ہو چکی ہوتی ہیں اور اگر یو این ایسی کشمیر کے مددے کو آؤٹڈیٹنگ لیسٹ میں ڈال دیتی ہے تو یہ بھارت کے لیے بہت بڑی جیت مانے جائے گی کیونکہ اس کے بعد چائنا اور پاکستان دونوں مل کر کے کشمیر کے ایسو کو یو این ایسی میں لے کر نہیں جا سکتی اب آپ کو یہ بھی بتا دے کہ بھارت نے اس کو لے کر کے اچانک یو این ایسی میں ایسا کیوں کہا ہے کیونکہ جب سے بھارت سرکار نے جمہو کشمیر سے دھارہ تین سہ ستر کو اٹھایا ہے تب سے ہی لگتار پاکستان اور چائنا نے انٹرنیسن لیول پر اس کا رونا رویا ہے کیونکہ چائنا کو ہمیشہ سے ہی یہ ڈر ستاتا رہا ہے کہ جمہو کشمیر کے دھارہ تین سہ ستر ہٹنے سے کہیں بھارت سرکار اپنے اکسائی چین کو واپس نہ لے لے اور پاکستان پی اوکی کو لے کر ڈرتا ہے جو دونوں ہی بھارت کے ابن انگ ہے اور اب آپ کو ایگزام پروسپیکٹیو سے یو این ایسی کو لے کر بیسک انفورمیشن جرور پتا ہونا چاہیے اس سمیں یونائیٹڈ نیشن میں سیکیوٹری کاؤنجل سے لے کر کے پندرہ میمبر ہیں جس میں پانچ پرمننٹ اور دس نون پرمننٹ ہیں پانچ پرمننٹ میں امریکہ بریٹین فرانس چین اور روس جیسے دیش سامل ہیں جن کے پاس ویٹو پاور ہوتی ہے اور جو نون پرمننٹ دس میمبر ہیں وہ ہمیشہ دو سال کے لئے چنے جاتے ہیں جس میں ابھی حالی میں بھارت کو نون پرمننٹ میمبر کی لسٹ میں چنا گیا ہے تو ہو سکتا ہے نون پرمننٹ میمبر کے دیش بھارت کا کس میرگو ایسو کو یونائیٹ سے ریمو کرنے پر ساتھ دے سکتے ہیں پر ابھی بھارت کے لئے سب سے بڑی رکاوٹ چائنا ہے کیونکہ چائنا سیکیوٹری کاؤنسل میں پانچ پرمننٹ میمبر کی لسٹ میں ہے جس کے پاس ویٹو پاور ہے جو پاکستان کا ساتھ دیتے ہوئے اس کو یونائیٹ سے موو ہونے سے روک سکتا ہے آپ کی نولیج کے لئے یہ بھی بتا دیں پرجنٹ میں بھارت کی اور سے یونائیٹ میں جانے مانے ڈپلومیٹس ٹی ایس تری مورتی بھارت کی لیڈرشپ کر رہے ہیں اب دوستو اس خبر میں اتنا ہی آپ کا اس پر کیا کمنٹ ویو ہے پلیس کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور اب آپ کل کے سوال کا جواب دینے والوں کا نام اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اب آج کا سوال یون ایسی کا پرانا نام کیا ہے اور اس کو کب بنایا گیا تھا تو اب دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں ہماری ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ سب کا دھنے بات